سردار محمد جیوسف جنہوں نے گزشتہ چالیس سال سے کئی الیکشنز لڑے ہیں وفاقی وزیر رہے ہیں مگر انتہائی سادہ لائف سٹائل ہے وہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں اپنی گاڑی بھی نہیں ہے ایک دوست کی گفت کیوں ہی گاڑی ان کے پاس ہے آج ہم آپ کو ان سے ملوائیں گے یہ لوگ جو آئے تھے انہوں نے بڑے نعرے لگائے تبدیلی کا جب وعدہ کیا تھا ایک کروڑ نوکریاں دیں گے نوجوانوں وہ کدھر دیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اردو پوائنٹ سے ظاہر محمود آپ کی شدمت میں حاضر ہے ناظرین آج ہم آئے ہیں زلہ مان سیرہ میں ممبر صوبائی اسمبلی سردار محمد یوسف صاحب کے گھر پر ہم آپ کو ان سے ملوائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ وہ کیسی زنگی گزارتے ہیں کتنی سازہ زنگی گزارتے ہیں یہ بتائیے کہ چاریس سال آپ ایوان میں رہے حکومت میں کبھی آتے رہے کبھی جاتے رہے بڑی بڑی ذمہ داریاں آپ کو ملی وفاقی وزیر رہے تو یہ فقر کا عالم ہے کہ کوئی جہداد نہیں کوئی پلازے نہیں کوئی شان و شوقت نہیں اس کی کیا وجہ ہے یہ ایک اوریجنل لائف ہے جو کہ حقیقت پر انشاءاللہ مبنی ہے اور اس سے جتنا سکون آصل ہوتا ہے شاید باقی بناوٹی چیزوں سے شان و شوقت تو بنتی ہے لیکن سکون نہیں ملتا اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک مقصر اور ایک میشن اور ایک پروگرام کے دیت میں اس سیاست میں آیا اور اس حوالے سے بھی اللہ تعالی نے مجھے بہت بڑی کامیابی دی ہے اور جس مقصد کے لیے آیا تھا جن لوگوں کے لیے اور انسانیت کی خدمت کے لیے تو الحمدللہ کے ان لوگوں کو بھی وہ مقام ملا ہے اور وہ حسیت ملی ہے جس کی وجہ سے میں تو اللہ تعالی کا جتنا بھی شکر ادا کروں کام ہے کہ زندگی جو گزری ہے وہ ایک اچھے مقصد کے لیے بڑی ہے اچھا آپ کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا اور جب آپ آئے اس میدان میں سیاست کے میدان میں تو ایک لمبا اور کامیاب سفر آپ نے تیع کیا ہے اس کامیابی کے پیچھے کیا محرک تھا آپ نے کس طرح اتنی کامیابی اصلیٹی ہیں ظاہر صاحب میں شروع سے جو ابتداء ہوئی ہے ذرا اس سوالے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا تعلق ایک متوسط بلکہ لور متوسط طبقے سے تھا اور جس حلاقے میں یا جس ایریا میں میری پیدائش ہوئی ہے وہ بہت ہی پسمادہ علاقہ تھا میری پیدائش یونین کونسل بٹل کے ایک گاؤں جلگلی نام ہے وہاں ہوئی اور سکول سارٹیفکیٹ کے مطابق میری ڈیٹا برتھ نائنٹین فیفٹی ٹو ہے اور اس وقت وہاں اس میرے گاؤں میں صرف ایک پرامری سکول تھا پرامری سکول کے صرف ٹیچر تھا بلڈنگ بھی نہیں تھی اور وہاں پر جب میں پرامری کے بعد آئی سکول بٹل سے میں نے میٹرک کی اور اس کے بعد یہاں پر میٹرک کے بعد مانسیرہ میں انٹرمیڈر کالج اس وقت تھا یہاں سینٹر کیا اور پھر ڈگری کالج ایبٹ آباد میں میں نے داخلہ لیا تو میں بی اے فائنل میں تھا کہ میرا ویزا آ گیا انگلینڈ کے لیے میرے بھائی صاحب وہاں پہلے سے رہتے تھے انہوں نے تعلیم کے لیے مجھے بھلایا اور سونڈن کالج میں میں نے ایڈمیشن لی یہ وہی جو آکسورڈ کے پاس ہے یہ آکسورڈ کے تقریباً بیس کلومیٹر کے خاصلے پر ہے تو وہاں پر بزنس سٹیڈی میں میرا ایڈمیشن تھی تو میں وہاں چلا گیا نائنٹی سیونٹی فائی میں زیاد صاحب کا زمانہ تھا کوٹو صاحب کی ریجیم ختم ہو گئی تھی زیاد صاحب کا زمانہ تھا اور لوکل کونسل الیکشن کے اعلان کر دیا ہمارے وہاں کے خطیب تھے مولانا عبدالقی صاحب اللہ تعالیٰ کرکھت فرمائے خود ہو گئے تو ان کو متافقہ طور پر یہ ممبر نامزد کر دیا تو اس کے بعد یہ بات ہو رہی تھی کہ اب ڈسٹرک میں کیا کریں کس کے ساتھ ہیں ڈسٹرک آلکہ تین یونین کونسلوں پر مجتمل تھا اچھا جی تو اس میں مختلف رائے آئیں تو کسی نے یہ بھی رائے دی کہ جی آجی محمد سمیل کے چھوٹے بھائی جو ابھی انگلینڈ سے واپس آئے ہیں وہ الیکشن لڑیں تو پھر انشاءاللہ ہم ان کا ساتھ دیں گے تو میرا خیال تو تھا کہ میں نے کہا چلو ان کے اصلہ افضائی ہو مجھے واپس جانا ہے یہ میرا فرس ٹائم ہے تو میں کس طریقے سے الیکشن شاید بڑا مشکل ہوگا میں ان کے اصلہ افضائی کے لئے لڑتا ہوں تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ میں جو سیاست میں آیا ہوں بزاعت خود نہیں ہے بلکہ مجھے اللہ کے فضل و کرم سے عوام نے لایا اور ان کی منشاہ اور ان کی چاہت اور ان کی ڈیمانڈ پر میں میں نے الیکشن میں حصہ لیا اور اللہ کے فضل و کرم سے پہلے ہی الیکشن میں میں کامیاب ہوں گیا یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جور توڑ کے بڑے ماہر ہیں آپ کے ڈائننگ حال میں بڑی تصویریں پڑی ہیں جہاں پر میاں ساتھ چلیں آپ کے لیڈر ہوئے باقی پارٹیوں کے بھی لوگوں سے آپ مل رہے ہیں ہر دور کے وزریعظم کے ساتھ آپ کی تصاویر ہیں تو یہ جور توڑ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے جور توڑ دیکھیں اس میں کوئی ذاتی غرض کے لیے تو نہیں ہے جس طرح میں نے پہلے بات کیا کہ اگر میں سیاست کرتا ہوں تو عوام کے لیے کرتا ہوں علاقے کے لیے کرتا ہوں اور جو پیشہ ہوا طبقہ ہے اس کے لیے کرتا ہوں کہ ان کو مقام ملے تو الحمدللہ ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ان کے لیے راستہ نکالیں پھر آگے لے کر جائیں تو جتنی بھی حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں اس میں یہاں پر الیکشن سے پہلے کوئی بھی الیکشن ہوا ہے تو میں نے حوام سے مشرع کیا اپنے حلقے کے لوگوں سے مشرع کیا کہ کیا کرنا چاہیے کس پارٹی میں شمدیت تختیار کرنا چاہیے پھر اس میں یعنی ان سے مشاورت کے بعد میں نے ان کے لیے کام کرنا تھا پھر ان کی رائے کے مطابق پھر میں نے فیصلے کیے اور جس میں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کی تعاید بھی ہوئی اور کامیابی بھی ہوئی پھر جوڑ توڑ عوام کے لیے کیا جو بھی اگر کوئی پارٹی آئی ہے چاہیے مسلم لیگ نون میں میں سب سے پہلے ازاد ایسیت سے جیتا تھا جب میں قومی سیملی کا الیکشن لڑ رہا تھا قومی اور صوبائی نائیٹی میں تو دونوں سیٹیں ازاد ایسیت سے وہ الیکشن لڑی تھی اور کامیابی ہوئی تھی وفاقی مذہبی امور کے آپ وزیر رہے وفاقی وزیر رہے مذہبی امور کے تو اس دوران آپ نے کیا ایسے کارہائے نمائیہ سر انجام دیئے جنہیں سوچ کر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے مطمئن ہونا چاہیے میں ظاہر صاحب آپ نے جس طرح سے یہ پیشن کیا ہے الحمدللہ مجھے بڑا سکون ملا ہے جب مجھے یہ وزارت میاں نواز شریف صاحب نے دی تھی اور میں نے کوئی اپنی خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ مجھے کون سی وزارت دی جائے شروع شروع میں جب مجھے یہ ذمہ داری سوپی گئی تو میرے لیے ایک چیلنج بھی تھا فرس ٹائم چونکہ اتنی اہم وزارت مجھے ملی تھی تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ نحکنیتی بھی تھی اور اس کے ساتھ اللہ کی مدد شامر رہی تو کیسا سیٹ اپ مجھے ملا کہ سب جو جتنا مسالک ہیں ان کی حمایت بھی مجھے حاصل ہوئی تو اس سلسلے میں یعنی جتنی بھی اگر ہم نے کام کیا تو الحمدللہ کے اس میں کامیابی ہوتی رہی ہے ایسی منسٹری تھی جو کہ بدنام بھی ہو گئی تھی مختلف سیکنڈر ہوئے تھے لیکن الحمدللہ ہمارے دور میں ایک ایسی اچھی پالیسی اور اصلاحات اس میں آئیں کہ عام شخص کو بھی جس کی خواہش تھی حج کے لیے اس کو بھی موقع ملا ہم نے تو جو بھی جتنی بھی کٹیگری تھی وہ ساری ختم کر گئے ہم نے پرائیویٹ سیکٹر اور پابلک سیکٹر دو سیکٹر چھوڑے اور اس میں کہا جو اگر گورنمنٹ سیکٹر میں سرکاری حج پر جائے گا تو اس کے لیے ایک ہی پیکج ہے جو اگر زیادہ افورڈ کر سکتا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں جائے بے شک سے وہ دس لاکھ خرج کرے پندرہ لاکھ خرج کرے دورانیہ کیا تھا آپ کی وزارت کا یہ اس کا دورانیہ حج میں دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک دوہزار اٹھارہ تک وزیر تھے اچھا 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 آپ نے اتنا عرصہ حکومت کی ہے چالیس سال کے لگ بگ آپ یہاں پہ ہیں تو عوام کے لیے ایسی کیا خدمات ہیں انفرسٹرکچر کے حوالے سے ایڈیوکیشن کے حوالے سے کہ مانسیرہ کو آپ بہتر بنانے کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ فیرست کے انداز میں بتا دیں تو اس سے صرف اتنا ہے کہ پتا چال جائے گا کہ آپ نے کتنا عرصہ سے جہاں پر چاہ کے کام کروائے اچھا یہ ایک لمبی ہسٹری ہے اور اتنے مختصر وقت میں شاید میں آپ کو ساری مکمل بھی نہ بتا سکوں چیدہ چیدہ بتا آپ نے جو سٹارٹ لیا ہے نا وہ زیرو سے سٹارٹ لیا تھا اور میں پھر آپ کی توجہ جو اس طرف ان علاقوں کی طرف موجود کراؤں گا کہ جہاں ضروریات زندگی کی کوئی چیزیں بھی میاں نہیں تھی اچھا پانی بجلی سڑکیں سکول اسپطال اس شہریہ میں نہیں تھی اور جس طرح میں نے پہلے آپ سے یہ بات کی کہ ایک پراملی ٹیجر ہوتا تھا میرے گاؤں میں اور وہاں پر کوئی مطلب ازرائے عام درخصہ کوئی سہولت نہیں تھی لیکن الحمدللہ جب سے ہم نے سٹارٹ لیا ہے میں صرف اپنے علاقے کی جو آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایک دو یونین کونسل کے اب ہمارے گاؤں میں ہائر سکنڈری سکول ہے ماشاءاللہ اور چھے پراملی سکول ہے ماشاءاللہ اور گرز دو گرز یہ صرف آپ کے گاؤں میں صرف ایک گاؤں میں گرز سکول ہیں دو واہ اور ایک گرز میڈل سکول ہے ماشاءاللہ بی ایش یو ہے واہ اور اسی طریقے سے بجلی تمام گاؤں کو لگی ہے اور پانی تقریباً کچھ بیس پچیس کلومیٹر سے لایا ہے واٹر سپلائز کی ماشاءاللہ تو دور دراز یعنی ہر گاؤں تک ہر گھر تک وہ پانی جو وہ پچھایا ہے اور اسی طریقے سڑکیں بنائی ہیں جہاں پہلے پکڈنڈی بھی نہیں ہوتی تھی اللہ کے فضل و کرم سے بجلی ہر گاؤں کو پہنچ گئی ہے ماشاءاللہ تقریباً پندرہ سولہ سو گاؤں کو بڑے گاؤں کو بجلی میں لیئے پندرہ سولہ سو ماشاءاللہ اور چھوٹے گاؤں میں لائیں تو وہ تقریباً دو تین ہزار جہاں کیا بات ہے کیا بات ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اتنے عرصے میں الحمدللہ عوام کی ایک بنیادی جو ضرورت تھی وہ انہیں ان کا حق تھا وہ ان کو مئیہ کیا اس سے آٹھ کے یہ یونیورسٹی جو بنی ہزارہ یونیورسٹی جب وہ انیس سو نوے میں پہلی دفعہ میں کامیاب ہوا تو ہم نے یہاں پر جلسہ کرایا میاں نواز شریف صاحبی کی حقومت تھی تو میں نے اس میں مسلم لیگ نون میں شمعیدیت بھی اختیار کی اور یہ مطالبہ کیا یونیورسٹی کا تو اس وقت تو ایم این جی روڈ بہت بڑی ایک جو سڑک ہے مانسیرہ ناران جل کھڑ روڈ جس کو کہتے ہیں جو سات عرب کا اس وقت منظور کرایا جی جی یہ ہمارے دور میں اس وقت منظور کرایا وہ شروع ہوا الحمدللہ پھر ہمارے دور میں یہ پایا تکمیل تک بھی پہنچا ہے ماشاء تو اسی طریقے سے موٹروے آپ نے دیکھا ہم کہ ہزارہ موٹروے آپ دیکھیں یہ آئے ہوں گے ہاں جی بلکر ہزارہ موٹروے سے یہ آگے سی پہ کیسے بھی آگے تھاکوٹ تک یہ ہمارے دور میں اور موٹروے کا یعنی یہ ہم نے اس پر پرزور مطالبہ کیا اور نواز شریف صاحب اللہ خوش رکھے کہ انہوں نے مطلب ہے اس بات کی حمایت بھی کی اچھا سار یہ آپ نے بڑے اہم بل پاس کروائے اسمبلی میں پیش کیے ناموسی رسالت کے حوالے سے ناموسی صحابہ کے حوالے سے تو ان کی ذرا آپ تفصیل بتائیں کہ یہ بل آپ نے کب پیش کیے کتنی حمایت ملی اس کا کیا امپیکٹ ہوا آگے جا کے دیکھیں جی جاہر صاحب انیس سنوے میں پہلی دفعہ جب امیل اے منتخب ہوا تو وہاں پر میں نے جو ناموسی رسالت قرارداد پاس کرائی اچھا اور اس کی حمایت میں متفقہ طور پر پاس ہوئی الحمدللہ ماشاءاللہ اور پھر وہ بل آیا کہ دو سو پچانمے سی میں ترمیم کر کے گستاخ رسول کی سزا صرف اور صرف سزا موت دی جائے یہ بھی آپ نے پیش کیا یہ ہاں یہی نا پھر ہم نے ہماری گورنمنٹ تھی پھر بل سرکاری طور پر آیا پھر پاس متفقہ طور پر پاس بھی ہوا کہ دو سو دو سو پچانمے سی میں ترمیم کہ اس کی پہلے سزا مطلب عمر بار تھی اور یا سزا موت یا کا ہوتا تھا تو وہ ترمیم کرا کہ صرف اور صرف قستاخ رسول کی سزا جو ہوگی سزا موت ہوگی اس سے ہٹ کم کوئی سزا نہیں ہوگی تو یہ الحمدللہ جو قراردار یا بل وہ حملہ ہے اس وقت ایک اور قانون تھا کہ سو کنال سے کم کوئی بھی تقسیم نہیں ہو سکتی تھی زمین تقسیم نہیں ہو سکتی جس میں چھوٹے جو مالک ہیں جس کی اگر دس کنال ہے دو کنال ہے چار کنال ہے ان کا بڑا مسئلہ ہوتا تھا لیکن وہ ترمیم میں میں لائیا اور باقیادہ یہ قانون بنا کہ سو کنال سے بھی کم تقسیم ہو سکتی تقسیم اراضی کا قانون بنا کہ ہو سکتی ہے کس سن میں بنا یہ یہ نائٹی ٹو میں اچھا یہ نائٹی ٹو میں نائٹی ٹو ٹو اس نائٹی ٹری میں کہ بالکل کسی کے ایک مرلہ ہے وہ بھی تقسیم کر سکتا ہے صحیح حالانکہ یہ پہلے عیوب خان کے دور میں پابندی لگی تھی کہ سو کنال سے کم جو ہے وہ مالکانو تقسیم نہیں کر سکتی لیکن یہ بھی ہم نے الحمدللہ قانون لایا اب جو ناموں سے ساوہ ویل ہے یہ جو قرارداد خبر پختونخواہ کے اسمبلی میں وہ بھی میں نے قرارداد لائی وہ پاس ہوئی متفقہ طور پر پاس ہوئی ماشاءاللہ اور اس پر قانون سازی کرنا وہ فیڈر گورمنٹ کا کام ہے قومی اسمبلی کا کام ہے آپ صوبہ ہزارہ تحریک کے چیئرمن ہیں اور بابا حیدر زمان کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا کیا ہے آپ کیا بنانا چاہتے ہیں کیا اس کے مقاصد اور یہ تحریک کہاں تک پہنچئے دیکھے جی صوبہ ہزارہ اور باقی چھوٹے صوبے بننے پاکستان کے لئے ضروری ہیں جس طرح زلے ڈیوین لوگوں کی ضروریات کے لئے بنانے ضروری ہیں تو اسی طریقے سے صوبے بنانے بھی ضروری ہیں تو یہ تحریک تو خیر کافی عرصے سے چل بھی رہی تھی اس میں جو دو ہزار دس میں جبکہ اس صوبے کا نام خیبر پخت انخواہ رکھا تو اس وقت لوگوں نے خاص طور پر ہزارے کے لوگوں نے کہا کہ ہماری شناخت ہی ختم ہوگی جس کی وجہ سے ایک ریاکشن بھی آیا پھر اس کے بعد یہ تحریک چلی اور ہمارے تقریباً ساتھ نوجوان اس میں شہید ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی کیونکہ بابا درزمان صاحب تو چلاتے تھے پھر انہوں نے اپنی پارٹی ریجسٹر کرا لی جس کی وجہ سے باقی پارٹی جو وہ الادہ الادہ تھی پھر سب پارٹیوں کو ملا کر ہم نے ایک سپریم کونسل بنائی اور ان سب نے مجھے متفقہ طور پر چیرمن بنا دیا کہ اس میں ساری پارٹییں شامل ہوں بشمول بابا درزمان کی پارٹی باقی بھی ساری پارٹییں شامل ہوں تو یہ اس کا مقصد کہ صوبہ آزارہ بھی صوبہ بنے اور باقی بھی پاکستان میں جہاں صوبوں کی اگر ڈیمانڈ ہے اور وہ وائبل ہیں اور انتظامی طور پر ٹیمانڈ ہے تو ضرور بننے چاہیں لسانی طور پر ہم اس کے حق میں نہیں رہے آپ نائب صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے تو ہمیں مختصرن بتائیے گا کہ کیا مستقبل آگے نظر آ رہا ہے اگلے الیکشنز کے لیے تیاری کس لیول پہ ہے آپ کو کیا لگتے ہیں حکومت بنا پائیں گے یا کیا صورتحال ہوں گے جو موجودہ حالات ہیں تو آپ کے سامنے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہوئی پچھلے جو ہمارے ٹین اوور کا اور اس وقت آپ اس کا معازنہ کریں زمین آسمان کا فرق ہے یہ لوگ جو آئے تھے انہوں نے بڑے نعرے لگائے تبدیلی کا تبدیلی سے لوگ اب تنگ آ گئے ہیں بلکہ تبدیلی یوں ہی ہوئے ہے کہ لوگ اب خودکشیاں کر رہے ہیں متنفر ہو گئے متنفر بھی ہو گئے لوگ مطلب ہے ان کے جانے ہر چیز توباہ ہو گئی معیشت توباہ ہو گئی روزگار نہیں مر رہے انہوں نے جو وعدہ کیا تھا ایک کروڑ نوکریاں دیں گے نوجوانوں وہ کدھر دیں بلکہ چھبیس ہزار تو جو آر ریڈی پچھلی حکومتوں کے ملازمت تو ان کو بھی نکال دیا اور تقریباً پہنٹالی ہزار نوجوان بے روزگار ہو گئے جو روزگار پر لگے ہوئے تھے تو آپ کی حکمت عملی پھر اب جا ہے ہماری حکمت عملی تو یہی رہی کہ ہم تو جو ایک سٹرگل کر رہے ہیں ابھی مطلب پی ڈی ایم جو سٹرگل کر رہے ہیں جمہوریت کی بھالی کی تو اس سے تو پاکستان مسلم لیگ نون کا جو مقصد یہی ہے کہ عوام کو حق دیا جائے اور یہ جمہوریت میں انہی کا حق ہے کہ حکومت عوام تبدیل کرے آپ نے جس طرح سوال کیا ہے کہ کیا مستقبل نظر آ رہا ہے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہے ابناک ہے اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ فیئر الیکشن ہوئے تو مسلم لیگ باری اکسریت سے کامیاب ہوگی باہ جو باہ چلے جی آپ کے لئے بہت ساری تنے اکتمنائیں اور دعائیں ہماری طرح سے تو جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ سردار محمد یوسف صاحب نے جو اپنا ایک پورا سفر ہے سیاسی کیریئر ہے اس کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھایا ہے عوام کی خدمت کس جذبے کے ساتھ کیا اور پھر لیجسلیٹف کانسل میں بھی انہوں نے بے تہاشا قرار دادنے اور بلز پاس کروائے تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ کیمرامین عثمان پرویز کے ساتھ ظاہر محمود مانسیرہ